موسیقی آپ تمام ناظرین کا آکاشم اردو نیوز میں استقبال ہے سہارا ورلڈ مینجمنٹ کے سی ای او جناب محمد تسکین صاحب کا بیان جس میں محمد تسکین پر لگائے گئے سارے الزامات اور بدنام کرنے کی کوشش کو بے بنیاد بتایا کچھ دن پہلے سہارا ورلڈ مینجمنٹ کے سی ای او محمد تسکین پر الزامات لگائے گئے تھے کہ فیک سرٹیفیکٹ بنانے اور فرار ہونے کا اور پرانے پنجا کٹا کیس کے ایف آئی آر کو وائرل کرتے ہوئے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی جس پر محمد تسکین نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے عوام کو حقیقت سے واقف کروایا اور سارے الزاموں کو بے بنیاد خرا دیا چند میڈیا چینلز کی جانب سے انہیں بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے مگر ہم سب جانتے ہیں محمد تسکین ایک نیک اور ہمدرد شخصیت ہے جو کہ ہمیشہ عوامی بھلائی میں پیش پیش رہتے ہیں میڈیا چینلز کو چاہیے کہ پہلے حقائق کو جانے پھر کچھ خدم بڑھائے سنتے ہیں مزید تفصیلات محمد تسکین کی زبانی چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدھ آپ میں محمد تسکین ناشنل پرزیڈنٹ یو سی آئی ڈی فانڈیشن اور سہارا ورلڈ گروپ سے آپ لوگ کا بھائی پہلے تو میں تہہ دل سے شکر گزاروں تمام میڈیا چینلز کا جو میری آواز ساری عوام تک پہنچاتے ہیں اور خاص کر کے میں پہلے تو میڈیا کا تہہ دل سے شکر گزاروں کی مجھے جو آج پوزیشن یہ ہے مارکٹ میں ماشاءاللہ جو سیلیبریٹی کے نام سے جانے جاتے ہیں کئی جگہ چیف گیس کے نام سے جانے جاتے ہیں اور کئی جگہ اچھے نام سے جانے جاتے ہیں تو اس کا وجہ یہ ہے کہ میڈیا بھائیوں کا میں شکر گزاروں کی انہی سے میں پاپولر ہوا ہوں آج جو بھی ہوں میں نظروں کے سامنے پبلک کے اور خاص کر کے اور بھی اچھا موخہ ہے مجھے آج کہ میڈیا بھائیوں کے ذریعے میں آواز دے پا رہا ہوں میری سچائی کی جو مارکٹ میں ہے آلڑی لاسٹ دو ویڈیوز میں میں آلڑی بتا چکا ہوں کہ کیا ہے یہ جو ایلیجنس لگائے گئے ہیں مجھ پہ الزامات اس کا کلاریٹی بھی دے چکا ہوں جو جیسے کہ پنجا گھٹا کیس کے بارے میں لکالا گیا تھا جو دیکن کرونیکل آئٹ دے کر نکالا گیا تھا زیادہ اچھالا گیا ہے کیونکہ وہ پرانا کیس ہے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ وہ کیس میں ہم ہی جیتے ہیں اور اس کے کلیر شیٹ کوٹ کے پیپر سارے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جو جو ایڈ ڈالا گیا تھا بتا رہے ہیں کہ میں بھاگ گیا فرار ہو گیا چھٹنگ کیے یہ سارے بے بنیاد ہے کیونکہ یہاں پہ میں ڈاکیمنٹ ڈالا جس کسی کو بھی آوام کو اگر شک ہے ڈاؤٹ ہے یا کلاریٹی اور بھی چھئیے تو یہ میڈیا بھائیوں کو چینلز میں کال کر کر ان سے ڈاکیمنٹ بھی آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر سارا لکھا ہوا ہے کوٹ کے پیپرز ہے ساری چیز ہے جو اس میں کلیر بتایا گیا ہے اس کے اندر سارے تفصیلات ہیں جس میں جیسا بتایا جا رہا کہ فوٹونڈی کیس ہے یا وارڈ وارڈیور جو بھی ہم پہ الزامات لگائے گئے وہ ساری کلاریٹی آپ کو آ جائے گی سارے پیپرز میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فائر میں اور دوسری چیز ہے یہ جو بتایا جا رہا کہ ماجد کو لے کے کہ وہ میرا امپوائی ہے وہ بھی ویڈیو میں بتا رہا ہے ہاں بلکل امپوائی ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس کے پاس پیڈیا فیئر کیا کہ میں میڈیا بھائیوں سے سوال کرتا ہوں اور ساری عبام سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ماجد بتا رہے ہیں کہ نیٹورک نہیں تھا میرا جو میں کیانڈیٹ کو نہیں بھیج کے ان کو بھیجا تاکہ ان کو کیانڈیٹ کو سینڈ کرنے کے لیے تو میں یہ بتاتا ہوں یہ پوچھتا ہوں کہ نیٹورک سبھی کے لیے نہیں رہتا یا ایک ہی کیانڈیٹ کے لیے نیٹورک نہیں آتا یہ بتائیے کیونکہ یہاں پہ سمجھ سکتے ہیں آپ اشارہ کہ جو بھی ہوا ہے وہ خیر کوٹ دیکھ رہا ہے اس میں اور پولیس کا ہم ساتھ دے رہے ہیں کوٹ کا بھی ساتھ دے رہے ہیں انویسٹیگیشن ہو رہا ہے تو میں سارے میڈیا بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کبھی بھی عزتدار لوگوں کے ایسا پیچھے پڑیں گے آپ عزت نکالنے کے لیے جو پیسہ کے خاطر جیسا آپ بلیک میل کرتے ہیں حراسمنٹ کرتے ہیں پیسہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں حراس کر کے اچھے لوگوں کے نام جس کے بھی مارکٹ میں بڑھتے ہیں شاید اس کا حضب نہیں ہوتا آپ لوگ کو تو اس کے اچھائیاں کرم دیکھ کر جو آپ کوششیں کرتے ہیں اس کو بلیک میل کر کے مارکٹ میں کہ بلیک میلرز جتنے بھی ہیں جو حراس کرتے ہیں مارکٹ میں چند پیسوں کے لیے ٹی آر پی بڑھانے کے لیے غیر غلط نیوزہ دالتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو الڑی وارننگ آ چکی ہے جو کلیکٹر میڈم نے بتایا ہے اوفیشل نے بتایا ہے پولیس کے تو میں آپ کو بتا دوں خیر میری کوئی وارننگ نہیں ہے آپ لوگ کے لیے اتنا ہے کہ اللہ پہ میں نے چھوڑ دیا ہے کہ اللہ عزت دینے لینے والا سب پروردگار ہے کوئی کسی کا اگر دنیا بھی ایک طرف ہو گئی تو اللہ خوش ہے تو کافی ہے کیونکہ آخرت کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا بھی بنانے کی کوشش کیے ہیں ہم کیونکہ سبھی جانتے ہیں میرے چرجے کافی لوگ کو میں زدگی بنانے کے لیے کوشش کیا میری کوئی اوقات نہیں ہے لیکن اللہ نے ہم سے جو کام لیا ہے میں اس سے بہت خوش ہوں پروردگار سے جتنے بھی میں نے کام کیا ہے کسی کو جل سے باہر نکالے ہیں کسی کو کچھ بہت کچھ کیے ہیں میں بتانا نہیں چاہتا کیونکہ اللہ نے کروایا ہم سے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے لیکن جتنا بھی کیے بس ہمارا زمیر گبارہ ہے کہ ہم نے کچھ اچھا کیا ہے جو اللہ کے سامنے ہمیں اچھا چنا جائے گا تو میں آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے ویڈیوز نہ دالیں جو اللہ ناراض ہو اگر واقعے میں اگر آپ کو پوری انویسٹیکیشن کی ریپورٹ آئی ہے ساری اگر انفرمیشن ہے آپ کو دونوں طرفہ کبھی بھی دیکھا کریں کوئی بھی کیس میں گھرے لو مسئلے سے لے کے اوفیشل مسئلوں تک اگر آپ کو پوری تفصیلات وہی جرنلزم صحیح ہے جو پورے تفصیلات کے ساتھ دالیں یہ جسٹ آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کے لیے اپنا ٹی آر پی بڑھانے کے لیے میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ اللہ سے ڈرئیے آپ لوگ خاص کر کے کیونکہ اللہ عزت دیتا ہے تو وہی لیتا ہے اور ہر کسی کو آگے بڑھانے کا ہاتھ صرف اللہ کے ہاتھ ہوتا ہے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں ہے ہم صرف انسان ہیں نارملی کوششیں کرتے ہیں لیکن دینے لینے والا اوپر والا ہے اور خاص کر کے دلی پولیس جب ہیدراباد آئی ہے تو صرف انویسٹیکیشن کے لیے آئی تھی اور ہم ان کا پورا ساتھ دے رہے ہیں اور کوٹ کا بھی ساتھ دے رہے ہیں ہم جو بھی ان کا فیصلہ ہے ہم ان پر اکڑ رہیں گے انشاءاللہ اور خاص کر کے جتنے بھی لوگ ہیں عوام میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ بھی آپ کا بھی حق ہے عوام کا کہ فیصلہ آپ کے بھی ہاتھ ہوتا ہے کبھی کیونکہ عزتدار لوگوں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی خواتین بہنا یا مرد حضرات ہیں ان کی بھی کبھی کبھی عزت سے کھیلا جاتا ہے تو ایسے واقعات کبھی بھی دیکھیں تو آپ کو حقیقت میں حق ہے کہ کال کر کے آپ تفصیلات لیں اور کال کر کے پورا آپ کو حق ہے کلارٹی لینے کا میڈیا چینلز جو بھی دالتے ہیں ان سے کلارٹی بھی لے سکتے ہیں آپ اور خاص کر کے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی جس نے بھی بائٹ لی ہے ماجید کی یا میرے ایمپلائی کو بار بار بھٹکانے کی سب دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ اس کو پوچھا جا رہا ہے اور کس کو دیے اور کس کو دیے لیکن وہ بول بھی رہا ہے کہ اور کسی کو نہیں دیے پھر بھی اچھالا جا رہا ہے تو میں گزارچ کرتا ہوں کہ یہ جو میں سہارا کمپنی ہے اس کا اونر میں خود ہوں الحمدللہ کوئی فورجری نہیں ہے اس کے اندر اور کیونکہ جتنے بھی آپ میرا نام ماریں گے سہارا ورلڈ مینجمنٹ سرویسز تو محمد تسکین میرا ہی آئے گا مینجمنٹ ڈیریکٹر اور اس کے ساتھ اور بھی دو کمپنیز ہیں میرے ہندوستان کے اندر جو UCID ہے اور ایک ہے ہمارا ڈککنوٹ سینی آسوسییشن وہ بھی دیکھنے کو ملے گا آپ کو ساری چیز آپ کو میرے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے سارے تفصیلات آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں میرے اور جو مجھے بتایا جا رہا کہ کریمینل ریکارڈ میں جنہوں ہے کافی تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کہیں بھی ایسا تو ہے نہیں آج تک اتنے سال سے ہم مارکٹ میں ہیں آج تک بھی ایسا کہیں دکھائی نہیں دیا تو یہ ایک میٹر میں اتنا جو اچھالا گیا اس کا سوال ہے کیوں بس آپی سے میں سوال کرتا ہوں اللہ کو اس کا جواب دیجئے آپ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور انشاءاللہ آپ پہ بھی کئی کیسے سے یہ آپ پہلے دیکھ لیجئے کتنے کیسے سے آپ پہ حراسمنٹ کے بلیک میلنگ کے کئی لوگوں کے بیچوں میں غیر غلط باتیں کرنے کے اور گندے گندے کام کرنے کے آپ پہ خود جو نیوز دالے ہیں انگیوں کے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ پہ خود کتنے کیسے سے آپ دیکھ لیجئے اور دوسروں کی عزت کے ساتھ ایسا کھیلیں گے تو اللہ آپ کو ضرور ایک نہ ایک دن ضرور بتائے گا تو میری دعا ہے سبھی سے پالوور سے کہ جتنا بھی میری کلائریٹی ہے پالوورز دوست جتنے بھی میرے خریبی ہے ان کا تحتیل سے شکر گزاروں کیونکہ اتنا سب ہوتے ہوئے بھی آپ لوگ نے مجھے ساتھ دیا ہے دعائیں دی ہیں میں اس کا شکر گزاروں کیونکہ دعائیں سب میں ایسی بڑی چیز ہے جو اللہ اس کو راضی ہوتا ہے اسی چیز سے اور اللہ کے نظر میں ہم اچھے تو بس دنیا سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ عزت دیتا لیتا ساری چیز روسی کے ہاتھ ہے تو میں گزارش کرتا ہوں اللہ سے کہ ایسے درندوں سے دور رکھے محفوظ رکھے سبھی کو سارے خواتین مرد حضرات سے لے کے سارے اوفیشل تک گھرے لو مسئلے سے لے کے سارے اوفیشل تک سبھی سے اللہ سے دعا ہے کہ ان سبھی کو حفاظت میں رکھے عبض و آمان میں رکھے ہم سب کو ایک اور نیک بنا کے رکھے بس یہی دعا ہے جزت اللہ thank you so much